اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فاطمہ زاہید اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی شوارما سوس اس کے لئے میں نے ایک کپ دہی لیا ہے ہاف کپ میونیز اور 3 ٹی بل سپون لیمن جوس اور 3 ٹی بل سپون آلیب آل اور 1 ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لیا ہے کٹی ہوئی اور ہاف ٹی سپون سالٹ اور ایک گارلک کلوو لیا ہے اور اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے ہم سوس بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پاول لیں گے اس کے اندر دہی ڈالیں گے دہی ڈال کے پہلے اچھی طرح سے دہی کو ہم بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ سمودھ سا ہو جائے دہی کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اب ہم اس کے اندر میونیز ڈالیں گے میونیز ڈال کر بھی ہم اس کو مکس کریں گے دونوں چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میونیز اور میں نے یوگرٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر نمک ڈالوں گی کالی مرش ساتھ ہی اس میں لیمن جوس ڈال دیں گے اولی بوائل بھی ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہیں اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ ہمارا شوارما سوس جو ہے وہ ریڈی ہے یہ دیکھیں ہماری شوارما سوس جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو پراتھا رول میں بھی یوز کر سکتے ہیں شوارما میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ بریٹ پر لگا کر بھی اس کو کھا سکتے ہیں آپ اس کو ضرور بنایے گا یہ بہت زیادہ ایزی ہے بنانی اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے آپ اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں بند کر کے فریج میں رکھ لیں اور ایک یا دو ہفتے تک آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور بنایے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اللہ حافظ آپ کو مجھے کلے اس لبتا ہے موسیقی